اسلام علیکم فرنس کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے خرید سے ہوں گے آج میں آپ سب فرنس کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپل کیک جو کہ بہت زیادہ مزے کا بن جاتا ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور اس کے لیے میں نے جو چیزیں لی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں سب سے پہلے میں نے لیا ہے آئل یہ میں نے لیا ہے ون کپ اس میں سے کچھ ہم اپنے پین پر گریز کرنے کے لیے یوز کریں گے کچھ ہم اپنے کیک کے اندر ڈالنے کے لیے یوز کریں گے تو میں نے ون کپ لیا ہے اور اس کے بعد میں نے لیا ہے یہاں پہ آٹا یہ وہ والا آٹا ہے جو کہ ہم گھر میں کھاتی ہیں روٹی بناتی ہیں وہ والا یہ آٹا ہے اور اس کے بعد یہ میں نے ایک کپ لیا ہے اور ایک کپ میں نے چینی لیا اس کو میں نے اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے اور یہ ایک کپ چینی ہے اور یہ ہے ایک کپ میدہ اور دو میں نے سیپ لیا ہے اپل اور یہ میں نے لیا ہے بنینہ ایسن اور یہ میں یوز کروں گی اس میں 2 ٹی سپون اور ٹی سپون میں نے یوز کیا یہ والا ٹھیک ہے اور یہ میں نے لیا ہے بیکنگ پاوڈر یہ بھی 2 ٹی سپون ہی ہے تو چلے آئیے اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہ میں نے سیپ کو اچھے سے میں نے دھولی ہے اور اس کو اب میں چھیل لوں گی چھلنے کے بعد میں اس کو اچھے سے قدوگش کر لوں گی اچھے سے میں نے اس کو کٹ کے میں نے اس کو میش کر لیا ہے اور میرے پاس یہ تھا اس سے میں نے کیا ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں اور یہ ایزی لی جو ہے یہ مارکٹ میں مل جاتا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک باؤ لینا ہے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ سیپ ٹھیک ہے یہ سیپ آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے اور یہ آپ نے بالکل جلدی جلدی سے کرنا ہے کیونکہ یہ بنا بلیک ہو جائے گا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے شگر اور یہ ہم بہت جلدی جلدی کریں گے بنا ہمارے جو سیپ ہیں وہ کالے پڑ سکتے ہیں اگر آپ سب کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں میرا چینل پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور شیئر اور سکرائب ضرور کریں یہ ہوگی چینی اب بنینہ ایسن کے میں ڈالوں گی دو چمچے یہ لیکھیں دو ٹی سپون بان اور ڈالوں گی اس میں ملک اور اس کو اچھے سے ہم کریں گے میکس اچھے سے آپ اس کو میکس کریں اور یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ میکس ہو جائے گا اچھے سے ہم نے اس کو میکس کر لیا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آئیل تقریبا میں اس میں ڈالوں گی آدھا کب سے زیادہ اچھے سے اس کو ہم میکس کریں گے اچھے سے اس کو ہم میکس کریں گے کہ بلکل ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے میکس ہو جائیں کوئی چیز جو ہے وہ الگ سے نظر نہیں آئے اتنی اچھی طرح ہم نے اس کو میکس کرنا ہے اب ہم لیں گے اس میں آٹا اس کو ہم چھان کے ڈالیں گے اور یہ ہے میتہ اور یہ ہے بیگنگ پاؤڈر اس کو ہم چھان لیں گے اس میں اور اس کو دو تین پارٹ میں ڈالیں گے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے دو تین پارٹ میں ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے آدھا چھان لیا ہے اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے ہم لوگ دھیان سے ایسے ہم نے اس کو اچھے سے پھول کر لینا ہے اب باقی جو رہ گیا تھا اس کو بھی اچھے سے چھان کے ہم ڈالیں گے اگر آپ سب کو میرا چینل پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور شیئر اور سکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکشن مل سکے اور آپ میری ویڈیو کو دیکھ سکیں یہ والا جو کیک ہے یہ میں بناؤں گی دیشکی میں اور ایزیلی بن جاتا ہے آپ اوون میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اسے دیشکی میں بناؤں گی اس پر میں لگا لوں گی آئل ہر طرف سے اور میں نے جو یہ ون کپ لیا تھا اس کو ہی میں یوز کر رہی ہوں اس میں میں نے ایک کپ کے چار حصے کیے تھے اور ایک کپ کے میں نے تقریباً تین حصے کیک میں ڈالیں اور باقی جو ہے وہ میں اس پر گریس کر لوں گی اب یہ ہوگی اچھے سے گریس اب ہم اس میں ڈالیں گے کیک کا جو ہم نے مکسچر بنایا ہے اس میں ڈالیں گے اور آپ بھی دیکھ لیجئے گا اتنا زیادہ فیل نہیں کیجئے گا کیونکہ اس نے پھولنا بھی ہے تو سپیز ہونی چاہیے تو اس لئے میں رکھوں گی یہ دو برتنوں میں ایک میں نہیں رکھوں گی دو میں رکھوں گی ٹھیک ہے اور اس کو کر کے تھوڑا سا ٹیپ ٹیپ کرنے اور اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں دیشکی میں اس دیشکی کو اچھے سے گرم کیا ہے پھر یہ سٹیل کی پلیٹ پر اس میں رکھی ہے اور اب میں اس میں کیک رکھوں گی بلکل دھیان سے کیونکہ برتن بہت ہی زیادہ گرم ہے یہ دیکھیں یہ میں اس پہ رکھتی ہے اور اب میں اس کو کر دوں گی کور یہ میں اس کو کور کر دیا اور اب میں ایک منٹ کے لئے آج کو کر دوں گی تیز اور ایک منٹ کے بعد میں کر دوں گی بلکل لو فریم جیسے ہم چاپلوں پر دم رکھتے ہیں وہ والی میں آج کر دوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے چمچ کو اندر کر کے میں نے اس کو ڈال کے چک کر لیا ہے بلکل ساپا ہے میرا کیک بلکل دن ہو چکا ہے تو اب میں اس کو نکالتی ہوں اور تھنڈا کرتی ہوں اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کے یہاں سے کنارے چھوری کے ساتھ کٹیں گے اور اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے اور مزے کا بن گیا ہے بہت ہی زیادہ یہ سوفٹ ہے یہ دیکھیں اگر آپ سب کو میرا چینل پسند آ رہا ہے تو پلیس سکرائب آپ نے بہت سکرائے لکھئے کم اللہ حافظ